بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے اچانک دورہ منسوخ کیے جانے کی اندرونی کہانی اب منظریان پر آتی جا رہی ہے اور اس کے تانے بانے بین الاقوامی حالات کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور جو اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ گلوبل لیول پر ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاریہ کی جا رہی ہیں نیوزی لینڈ ہیرلڈ نامی اخبار کا کہنا ہے کہ فائف آئی الائنس کی گلوبل انٹیلیجنس نے نیوزی لینڈ کو خبردار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے باز رہے ورنہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نیوزی لینڈ نے کھیلنے سے انکار کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گلوبل انٹیلیجنس آخر ہے کیا اور وہ کونسی خفیت طاقتیں ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ پر شدید دباؤ ڈال کا لاسٹ منٹ میں فیصلہ ریورز کروایا ناظرین اکرام گلوبل انٹیلیجنس جس نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو کھیلنے سے روکا یہ دراصل فائف آئی کا انٹیلیجنس نیٹورک ہے جو پانچ ممالک پر مشتمل ہے اور اس کا کام پانچ ممالک کے درمیان انٹیلیجنس شیئر کرنا ہے ان پانچ ممالک میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں یعنی فائف آئے دراصل پانچ انگلیش اسپیکنگ ممالک کا الائنس ہے شروع شروع میں یہ الائنس سوویت یونین کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا جو کولڈ وار کے دنوں میں بنایا گیا تھا جس کا مقصد روس کی جاسوسی کرنا، اس کے خلاف خفیہ معلومات آپس میں شیئر کرنا اور اسپوناج ایکٹویٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شامل ہے یہاں تک کہ چارلی چپلن سے لے کر لیڈی ڈیانہ تک کئی لوگ اس نیٹورک کی زد میں آئیں اور ان پر ملک دشمن ہونے اور بیرونی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر انہیں نظر بند کیا جاتا رہا جبکہ فائف آئی ممالک کا یہ انٹیلیجنس نیٹورک اپنے آپ کو ہر قسم کے قانون سے بھی بالاتر سمجھتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی پجگج کر سکتا ہے یعنی ان کو خصوصی اختیارات بھی دیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس فائف آئی الائنس کو انتہائی نوٹوریس الائنس بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ شروع شروع میں یہ الائنس روس کے خلاف کام کیا کرتا تھا لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس پانچ ملک کی اتحاد نے مسلم ممالک کے خلاف کام کا آغاز کیا اور رفتہ رفتہ اس میں فرانس جرمنی جاپان اور دیگر نیٹو ممالک کو بھی شامل کیا گیا جسے فائف آئی پلس بھی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ مسلم ملک عراق پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اسی فائف آئی نے اپنا کردار ادا کیا اور اسی فائف آئی الائنس کے انٹیلیجنس نیٹورک نے جھوٹ بول کر عراق پر زبردستی جنگ مسلط کی یہاں تک کہ برطانیہ کے ایجنٹوں نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کوفی انان کا فون ہیک کیا اور کوفی انان چونکہ عراق جنگ کے خلاف تھا اور اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح سیکیورٹی کانسل کے اجلاس بلا کر اس کے خلاف قراردات پاس کروائی جائے لیکن فائف آئی ممالک نے چھے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر عراق پر جنگ مسلط کی اور اس طرح کوفی انان عراق جنگ رکوانے میں ناکام رہا لیکن بیس سالہ جنگ کے دوران جس حضیمت کا سامنے نیٹو اور امریکہ کو کرنا پڑا اور دوسری طرف چائنہ کے ساتھ مغرب کی کشیدگی بڑھتی گئی اس پر یہ تیپ آیا کہ اب افغانستان اور عراق کی جنگ کو وائنڈ اپ کر کے فائف آئی الائنس کو چائنہ کے پیچھے لگا دیا جائے اور ان پانچ ممالک کے اتحاد اور چائنہ کے درمیان لڑائی کا آغاز تب ہوا جب دسمبر 2018 میں چائنہ کی ہواوی کمپنی کی چیف ایگزیکٹیف کو کینیڈا میں گرفتار کیا گیا اور اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ امریکہ کینیڈا اور مغربی ممالک کے خلاف کام کرتی رہی ہے اور ہواوی کمپنی پر یہ کہہ کر پابندی لگائی گئی کہ یہ چین کی فوج کے لیے کام کرتی ہے اس کے بعد یہ تیپ آیا کہ فائف آئی الائنس کے اندر شامل کوئی بھی ملک چائنہ کی پروڈک یوز نہیں کرے گا اور اس طرح چائنہ کی کمپنی ہواوی اور فائف جی نیٹورپ پر پابندی لگائی گئی جبکہ چین نے جواب میں کینیڈا کے دو شہری گرفتار کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کینیڈا کی خفے ایجنسی کے لیے کام کیا کرتے تھے یعنی ہواوی کمپنی پر پابندی اور اس کی چیف ایگزیکٹیف کی گرفتاری یہ وہ معاملہ تھا جہاں سے چائنہ اور فائف آئی کے درمیان اصل میں لڑائی کا آغاز ہوا اور اب یہ لڑائی نیا رخ اختیار کر رہی ہے اور اسی فائف آئی کے ماں تحت چین کے خلاف ساؤچ چائنہ سی اور دیگر جگہوں پر محاص کھولنے کی تیاریہ کی جارہی ہیں جبکہ اب چین کے اتحادی ممالک بشمول پاکستان اور بیل اینڈ روڈ میں شامل دیگر ممالک کے خلاف منصوبہ بندی بھی اسی الائنس کا ایجنڈا بن چکی ہے یعنی وہ فائف آئی جو کسی زمانے میں سوویت یونین کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا آج اس کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ کسی طرح چائنہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کیا جائے لیکن ان پانچ ممالک پر مشتمل اتحاد میں ایسا ملک بھی ہے جو چین کے خلاف ایکسٹریم لیول تک نہیں جانا چاہتا تھا اس ملک کا نام ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جو چائنہ کے خلاف کسی صورت کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا یہ اپریل دوہزار اکس کی بات ہے جب اتحادی ممالک امریکہ برطانیہ اور آسسلیا نے نیوزی لینڈ پر پریشہ ڈالا کہ وہ چائنہ سے تعلقات ختم کرے جس پر نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسندہ اینڈر نے چین سے تعلقات ختم کرنے سے انکار کیا اور پھر نیوزی لینڈ کی فورم منسٹر نے یہ بیان دیا کہ ہمیں چین کے خلاف اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ خطے میں لڑائی شروع ہو جائے جس پر آسسلیا نے نیوزی لینڈ کو کافی لطاڑا جہاں تک کہ نیوزی لینڈ کو آسسلوی میڈیا میں غدار بھی کہا جانے لگا تھا اور نیوزی لینڈ پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس نے فائف آئی الائنس کے چارٹر کے خلاف ورزی کی ہے لیکن اس دوران چائنہ نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے آسسلیہ کی شراب پر پابندی آئیت کی جس کے بعد آسسلیہ کی ایکسپورٹ 96 فیصد تک گر گئی اور کروڑ و ڈالر کا نقصان آسسلیہ کو ہونے لگا یہ وہ چیز تھی جس پر آسسلیہ کی چیخیں نکلنا شروع ہوئیں اور اس نے بھی بیان دیا کہ ہمیں چین کے خلاف ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس صورتحال کے بعد امریکہ اور برطانیہ کو یہ دھڑکا لگا کہ کہیں نیوزی لینڈ اور آسسلیہ چائنہ کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں اور اس الائنس کو بچانے کا فیصلہ کیا چنانچہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر آسسلیہ کے ساتھ ایک ٹیکٹ کیا جس کے تحت آسسلیہ کو بارہ کے قریب نیو کلئر عبدوزے دی جائیں گی جو جہوری اندن سے چلا کریں گی اور امریکہ اس کی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرے گا اور برطانیہ بھی اس میں معاملت فرام کرے گا یہ وہ معاہدہ ہے جس پر چائنہ نے شدید اعتراض اٹھایا ہے اور اسے کولڈ وار کی فرسودہ ذہنیت قرار دیا ہے واضح ہے کہ چائنہ کے پاس بارہ نیو کلئر عبدوزے ہیں اگر آسسلیہ کے پاس نیو کلئر عبدوزے آ جاتی ہیں تو اس سے ایک نیا بہران بھی کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ نیو کلئر عبدوز جہوری اندن سے چلتی ہے اور یہ دیر پا اور لانگ رینج مشن کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے امریکہ چاہتا ہے کہ آسسلیہ کو بیس بنا کر چائنہ کے خلاف نیو کلئر عبدوزوں کو استعمال کیا جائے لیکن اس معاملے میں اہم موڑ اس وقت آیا جب نیو زیلینڈ نے آسسلیہ کو دھمکی دی کہ خبردار وہ اپنی نیو کلئر عبدوزے ہمارے پانیوں میں مت لائے اور ایک حکم نامہ بھی جاری کیا کہ آسسلیہ کی عبدوزے نیو زیلینڈ کے پانیوں میں نہیں آسکتی وجہ اس کی یہ ہے کہ نیو زیلینڈ اور آسسلیہ یہ دونوں ممالک سخت حریف ملک ہیں اور نیو زیلینڈ کا آسسلیہ کے ساتھ تاریخی جھگڑا بھی چلا آ رہا ہے نیو زیلینڈ کا خیال ہے کہ آسسلیہ نیو زیلینڈ کو اپنی کالونی بنانا چاہتا ہے اگر آسلیہ کو عبدوزے مل گئیں تو وہ نیو زیلینڈ کو دبانے کی کوشش کرے گا اسی لئے نیو زیلینڈ میں اس معایدے کو لے کر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور نیو کلئر عبدوزوں کے معاملے پر فائیف آئی میں نئی دراد بھی پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے اسی لئے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ایک اور ملک کو اس الائنس کا حصہ بنایا جائے جس کا نام انڈیا ہے فائیف آئی ممالک سوچ بچار کر رہے ہیں کہ فائیف آئی کا نام سکس آئی رکھا جائے اور انڈیا کو عارضی طور پر اس الائنس میں شامل کیا جائے لیکن کئی ممبران اس الائنس کو انگلیش اسپیکنگ ممالک تک محدود رکھنا چاہتے ہیں چنانچہ اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ فائیف آئی پلس کے اندر انڈیا کو شامل کیا جائے انڈیا کی کافی عرصے سے کوشش رہی ہے کہ کسی طرح کوارڈ الائنس کے بعد فائیف آئی الائنس کا بھی حصہ بنا جائے چاہے چائنہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور اس کی مدد سے اسے بروقت انٹیلیجنس شیئرنگ کے علاوہ پاکستان کے خلاف اسے ایج بھی حاصل ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ فائیف آئی میں شامل ہونے کے لیے ان دنوں شدید بیتاب نظر آ رہا ہے اور بھارتی تجزیہ کاروں کی جانب سے لوبنگ بھی کی جا رہی ہے کہ بھارت کو اگر فائیف آئی کا حصہ بنایا جاتا ہے تو اس سے امریکہ اور مغرب کو فائدہ ہو سکتا ہے واضح رہے کہ 13 ستمبر کو گلوبل ٹائمز نے خبر لگائی تھی کہ چائنہ کو اب انڈیا پر نظر رکھنا ہوگی کیونکہ وہ اب ڈیفیکٹو سکس آئی کا حصہ بننے جا رہا ہے اور چند دن پہلے ہی انڈین اخبار سنڈے گارجین میں یہ خبر بھی چھپ گئی تھی کہ نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پر حملہ ہونے جا رہا ہے جس کے چند ہی دن بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم این وقت پر دورہ منسوخ کر کے چلی جاتی ہے اور اگلے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ اطلاع بھی آ جاتی ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کی واپسی کے بیچے فائیف آئی ممالک کا ہاتھ ہے جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ واپس لے ورنہ اس کے ساتھ برا ہو سکتا ہے اور فائیف آئی کے ممبر ہونے کے ناتے نیوزیلینڈ کو ہر صورت بات ماننا ہوگی یہ تھی اصل دھمکی جس پر نیوزیلینڈ نے کھیلنے کا فیصلہ واپس لیا حالکہ سیکورٹی مکمل فول پروف تھی یہاں تک کہ پاکستان چائنہ اور رشیہ کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اس کے باوجود اس دورے کو کینسل کروایا گیا اور اس سارے کھیل کے پیچھے فائیف آئی اور بھارت ہے جس کا گٹ جوڑ خطے میں ہونے جا رہا ہے اس فائیف آئی کا مقصد ہم خیال ممالک کو ساتھ ملا کر چائنہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف سائبر وارفئر، ہیبریڈ وارفئر اور معاشی جنگ مسلط کرنا ہے جس کا آغاز نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کی واپسی سے ہو چکا ہے واضح کہ نیوزیلینڈ وہ ملک ہے جس کا پاکستان نے اس وقت ساتھ دیا جب کرائیس چرد پر شوٹنگ کے واقعے میں پچاس کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا جن میں سے نو پاکستانی تھے اس کے باوجود پاکستان نے وہاں جا کر کرکٹ کھیلی لیکن وہی ملک سیکورٹی کا بہانہ بنا کر صرف اس لیے دورہ چھوڑ کر بھاگا کیونکہ فائیف آئی کا شدید دباؤ تھا اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کا دورہ کینسل ہوتا ہی فائیف آئی کے دوسرے ممالک برطانیہ اور آسلیہ نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم بھی پاکستان کے دورے پر نظر سانی کرنے جا رہے ہیں یعنی وہ بھی اپنا دورہ کینسل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں جس سے یہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے واضح ہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک کو جس طرح افغانستان میں شکست دی گئی اور جس طرح انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا اس پر فائیف آئی ممالک کو شدید دھجکہ پہنچا ہے اور اب چائنہ اور اتحادی ممالک کے خلاف فائیف آئی آئی آلائنس کو ایکٹف کیا جا رہا ہے اسی لئے پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کو فل فور اسٹرڈیجک لیول پر فیصلے کرنا ہوں گے اور موجودہ حالات کے پیش نظر قوم کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ موسیقی